بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ہمارے یہاں عورتوں کے اندر ایک خرابی یہ پائے جا رہی ہے کہ گھر سے نکل کر جب چونیاں خریدنی ہوتی ہے تو چونکہ عام طور پر چونیاں بیچنے کا کام مرد کر رہے ہیں دکانوں پر دیکھو وہاں پر بھی مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کوئی چونی بیچنے آ رہا ہے وہ بھی مرد بیچنے آ رہا ہے تو عورتوں کا گھر سے باہر نکل کر غیر محرم مردوں سے چونیاں پہننا یا گھر کے اندر رہ کر جو گھر پر مرد چونیاں بیچنے آ رہے ہیں ان کا چونیاں پہننا ان غیر محرم مردوں سے یہ کیسا ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں بازاروں میں جاتی ہے اور چونیاں جب خریدتی ہے تو مردوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتی ہے اور مرد ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو چونیاں پہناتا ہے اس کے بارے میں اچھے سے جان لیں کہ عورتوں کا غیر محرم مردوں سے چونیاں پہننا غیر محرم مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہ چونیاں پہننا یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے جس مرد سے خونی رشتہ نہ ہو وہ ہمارے لئے اجنبی ہے غیر محرم ہے غیر محرم اور اجنبی سے چونیاں پہننا یہ بالکل ناجائز ہے حرام ہے گناہ ہے اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید اس سلسلے میں آئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چوب ہوئی جائے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ہاتھ کو چھوئے یعنی کسی عورت کے ہاتھ کو چھونا اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان کے سر کے اندر لوہے کی سوئی چوب ہوئی جائے اللہ کے نبی کی بڑی سخت وعید ہے یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے جو بغیر کسی عذر کے اپنا ہاتھ غیر محرم مردوں کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور غیر محرم مردوں کے ہاتھ سے چونیاں پہنتی ہے غیر محرم مردوں کے ہاتھ سے چونیاں پہننا یہ بلکل ناجائز ہے گناہ کا کام ہے اگر چونیاں پہننی ہو تو مردوں سے ان سے خرید کر لے آئے اپنے ہاتھ کی اپنے ہاتھ سے ڈال کر کے دیکھ لے نہیں تو کوئی عورت اگر ہو تو عورت کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں چونیاں پہنوائے مردوں کے ہاتھ سے چونیاں پہننا یہ بالکل ناجائز ہے یہ گناہ کا کام ہے اس سے تمام مسلمان عورتوں کو بچنا چاہیے